شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے دوستو آج کی کلاس میں ہم انگلیش کے 28 سنٹینسز سیکھنے والے ہیں یہ انتہائی آسان اور صرف دو لفظوں سے بننے والے انگلیش کے سنٹینسز ہیں ان کو آسانی کے ساتھ یاد کیا جا سکتا ہے آپ بھی انہیں یاد کر کے انگلیش بول سکتے ہیں اپنے انگلیش سپیکنگ کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں سو ویڈاؤٹ ویسٹنگ آف ٹائم لیٹس بگن دا کلاس سب سے پہلے ہیں کیپ موونگ چلتے رہو نیکسٹ ہے ہی ویسپرڈ اس نے سرگوشی کی اب یہاں پر ہی کی جگہ پر ہم شی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یا کسی کا نیم بھی لکھ سکتے ہیں جیسے اسلم ویسپرڈ اسلم نے سرگوشی کی نیکسٹ ہے لیسن اپ لیسن اپ بات سنو اس نے غلط سمجھا یہاں بھی شی کی جگہ پر ہی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی کا نام بھی یوز ہم کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ایٹ سمتنگ کچھ کھا لیں سمتنگ کا مطلب ہوتا ہے کچھ یا کچھ بھی جوا چھوڑ دو گیمبلنگ کا مطلب ہوتا ہے جوا کھیلنا نیکسٹ ہے کونٹینیو ڈگنگ کونٹینیو ڈگنگ کھدائی جاری رکھیں ڈگنگ کا مطلب ہوتا ہے کھدائی کرنا یا کھوڑنا اور کانٹینیو کا مطلب ہے جاری رکھیں نیکسٹ ہے ہی ہیزیٹیٹیٹ ہی ہیزیٹیٹیٹ وہ ہچ کچھایا ہیزیٹیٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے ہچ کچھانا نیکسٹ ہے برنگ وائٹر برنگ وائٹر پانی لاؤ اب یہاں پر وائٹر کی جگہ پر کوئی اور چیز بھی استعمال کی جا سکتی ہے جو آپ مانگوا رہے ہیں فور ایکزیمپل برنگ جوس جوس لاؤ نیکسٹ ہے وان ہیم وان ہیم اسے متنبہ کر دو وان کا مطلب ہوتا ہے متنبہ کرنا تنبی کرنا کسی کو وارننگ دینا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے سٹوپ فائٹنگ سٹوپ فائٹنگ لڑنا بند کرو نوبیڈی نوز نوبیڈی نوز کوئی نہیں جانتا نوبیڈی کا مطلب ہے کوئی نہیں اور نو کہتے ہیں جاننے کو نیکسٹ ہے کام ڈاؤن کام ڈاؤن پرسکون ہو جاؤ سٹوپ انٹرفیرنگ سٹوپ انٹرفیرنگ مداخلت بند کرو انٹرفیر کہتے ہیں کسی کام میں مداخلت کرنا نیکسٹ ہے ہیلپ ہر ہیلپ ہر اس لڑکی کی مدد کرو ہیلپ ہیم اس لڑکے کی مدد کرو ہر کی جگہ پر ہیم کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے سٹوپ ٹرائنگ کوشش کرنا بند کر دو تھینکس اینیوے بارحال آپ کا شکریہ اینیوے کا مطلب ہوتا ہے بارحال سٹوپ کرائنگ رونا بند کرو کرائنگ کہتے ہیں رونا یا چلانا بی ڈسکریٹ بی ڈسکریٹ خوشیار رہو یا چکرنے رہو trust می میرا یقین کرو quit کمپلیننگ شکایت کرنا چھوڑ دو کمپلیننگ کہتے ہیں شکایت کرنے کو سٹوپ دیئر سٹوپ دیئر وہاں رک جاؤ یا وہیں رک جاؤ leave everything leave everything سب کچھ چھوڑ دو سٹوپ ٹاکنگ سٹوپ ٹاکنگ بولنا بند کرو ٹاکنگ کا مطلب ہوتا ہے بولنا یا بات کرنا get serious get serious سنجیدہ ہو جاؤ serious کا مطلب ہوتا ہے سنجیدگی سنجیدہ sing along sing along ایک ساتھ گائیں یا ایک ساتھ گاؤ along کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ finish this finish this یہ ختم کرو release him release him اسے رہا کرو یا اسے چھوڑ دو دوستو یہ تھی آج کی کلاس امید کرتا ہوں آپ نے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا میں اسی طرح کی کلاسز ہر روز لے کر آتا ہوں کل تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا